خلیفہ تاجو شریعہ اور ظاہر سی بات ہے میرے بھائی تاریخ غلام ملور مجسم صاحب کی بلانی ہے سرکار تاجو شریعہ کا ذکر کیا تاجو بھائی تو ظاہر سی بات ہے یار کہ جس کے دل میں رضا نہیں ہوگا جس کے دل میں رضا نہیں ہوگا عاشق مصطفیٰ نہیں ہوگا جس کے دل میں رضا نہیں ہوگا عاشق مصطفیٰ نہیں ہوگا اور مولوی تو یہاں بہت ہوں گے کوئی اختر رضا نہیں ہوگا مولوی تو یہاں بہت ہوں گے کوئی اختر رضا نہیں ہوگا اور ظاہر جی بات ہے کہ خلیفہ تاجو شریعہ حضرت علامہ دکت شہریار صاحب اللہ کہ محبت سے نوازہ ہے انعیت سے نوازہ ہے محبت سے نوازہ ہے انعیت سے نوازہ ہے امام اہل سنت کی امانت سے نوازہ ہے اور اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لی گئے انہیں تاجو شریعہ نے خلافہ سے نوازہ ہے اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لی گئے انہیں تاجو شریعہ نے خلافہ سے نوازہ ہے انہیں تاجو شریعہ نے خلافہ سے نوازہ ہے عدرت عدرت کے پاس وقت نہیں جیسا کہ ابھی یہ پتا چلا کہ تقریباً ایک یا سوائے ایک بجی بجی عدرت کی فلائٹ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ فلائٹ جو ہے ملنا بھی مشکل ہے یہاں سے لکھ لو جانا آئے اور تقریباً جو ہے ساڑھے گیارہ ہونے کو ہے اب دیکھنا ہے کہ اتنی دیر میں اتنا بڑا خطیب جو اتنی مصروفیات کے باوجود عدرت حافظ وقاری انسار صاحب کی بلا کے جلزے میں نجانے کہاں سے سفر کر کے آیا جسے آج سننے کے لیے پورا ملک بے چینوں بے قرار رہتا ہے جسے لیے آج جسے دیکھنے کے لیے پورا ملک بے چینوں بے قرار رہتا ہے جس کی تقریر کو سننے کے لیے لوگ راتوں کو اٹھٹ کر کے جلزے گاہ میں آتے ہیں جسے آج پورا ہندوستان محبتوں کے ساتھ خلیفہ حضورت آجو شریعہ عدرت اللہمہ ڈاکٹر شہریار صاحب کی بلا پرنیا بہار کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے سلے کے پیچھے تک تائیں سلے کے پائیں تک جتنے بھی تیمتی افراد بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اللہمہ ڈاکٹر شہریار صاحب کا استقبال نعرے تدیر و نعرے رسالت سے کریں نعرے بیر نعرے رسالت جشنے ہی ملاد النبی شاہ جیلہ کان وغیر مسلکِ آلہ حضرات فیضانِ آلہ حضرات نعرے بیر نعرے رسالت قابل احترام علماء اکرام برادنا نمیلت السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ الذي فضل سیدنا و مولانا محمد سلام علیکم جميعا و اقامه يوم القیامة للمسنبین المطلبسین الخطائین الحالکین شفیعا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وعلا كل من حوام محبوب ومرضی لديه سلاة وطبق وتدوم بدوام الملک الحی القیوم و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له سبعان اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَتِعِلَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَوْزًا عَزِيمًا سُبْحَان صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعَدَنِ الْجُودُ وَالْكَرَمِ وَعَلَيْهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل جنتی محفل ہے اس کا سلسلہ اور اس کا تار جنت سے جڑا ہوا ہے سبان اللہ یہاں بدبخت اور بدنصیب لوگ نہیں آتے ہیں اس محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کی حاضری قبول فرمائے اور جنت میں آنے کے بعد اللہ جہنم میں جانے سے محفوش فرمائے جہاں عالمِ دین عواز کرتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ نائبِ پیغمبر ہیں جو آپ سے خطاب کرتے ہیں برشم سبان اس لئے ڈاکٹر، انجنئر، پروفیسر، ایڈوکیٹ، لائر، بیریسٹر سب سے زیادہ عزت اس کی ہونی چاہیے جو مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے سبحان اللہ تو آپ لوگوں نے اپنے گاؤں میں کسی ڈی ایم اور کلیکٹر کو نہیں بولایا سبحان اللہ تو آپ لوگوں نے اپنے گاؤں میں کسی ڈی ایم اور کلیکٹر کو نہیں بولایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب یہاں سوکرے گاؤں میں اگلیوں کی سوکات سبحان اللہ گناہوں کا سارا تاگ دھل جائے گا جتنے لوگ ننگے سر ہیں وہ سب اپنے سروں کو ڈہاوڈ لیں کہ جنت میں ننگ آپ آیا جنت کی کیاری میں آپ ہیں جتنے لوگ ننگے سر ہیں سب اپنے سروں کو ڈہاوڈ لیں آئندہ سال شاہدینہ کونفرنس کے سارے عراقین آپ لوگوں کے لیے امامہ کا انتظام کریں گے کہ جتنے لوگ جلسیم رہیں سارے لوگ پگڑی پہن کریں ساروں طرف سے جلسہ گاہ کو گھیر دیں اور ایک طرف ایک دروازہ رکھیں جو پہ خوشتے جائے اس کو پگڑی پہناتے جائیں تاکہ پورا مجموعہ لگے کے مجاہدین کا مجموعہ ہے کبھی کبھی جنگ جیتنے کے لیے تلوار سے زیادہ لباس کی ضرورت پہتی ہے جنگ جیتنے کے لیے گن سے زیادہ داڑھی کی ضرورت پہتی ہے جتنے ہزار لوگ یہاں جمع رہے ہیں اگر سارے سارے داڑھی ٹک ہیں اور سر پہ امامہ پہل ہیں تو ایک سو کروڑ اسلام کے دشمن ایسے ہی داڑھی دیکھ کے مر جائیں گے وہ تلوار اور بندوق سلانی کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ صرف داڑھی اور پگڑی دیکھ کے مر جائیں گے اس لئے آج ضرورت ہے اپنے سروں کو سجانے کی دیکھیں وہاں وہ تو چار لاکھا بیٹھا ہو سب ننگی سر بیٹھا ہوگا گردن میں گمچھا ہے مگر وہ سر پہ نہیں دیال رہا ہے چلو گردن سے گمچھا نکالو گمچھا نکالو سر کو اٹھا پھا سب ادھر دو چار دس سال سے عبدالقادر بھائی بھائی یہ دو چار دس سال سے غلام درمی جسم صاحب پہلے تو ایک بھی بچہ بننگے سر نظر نہیں آتا تھا لیکن یہ دو چار سال سے پتہ نہیں کہاں سے کون غیر مخلید اور بدعقیدوں کی حوالہ گئی ہے کہ سننی لوگ بھی ننگے سر جلسے مانے لگے ہیں ادھر دو چار سال سے دیکھا جا رہا ہے پورے بیہار اوڑی صاحب بنگالو تر فردیش یہ محال بمبئی بمبئی میں نہیں ہے وہاں چونکہ اہلی سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا حب ہے اور خود بڑا ایریا ہے اس لئے وہاں عالموں سے بڑی نزدیک رہتے ہیں لوگ بمبئی میں سارے لوگ عالم سے جڑے ہوتے ہیں اپنے پیر مرشد سے عالموں سے جڑے رہتے ہیں اس لئے آٹو بھی چلاتے ہیں تو سر پر ٹوپی پہن کے چلاتے ہیں جو آٹو ٹوپی پہن کے چلاتا ہو وہ جلسے میں آتا ہے تو پگڑی پہن کے چلاتا ہے سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے چہرے پہ ہریالی عطا فرمائے آئندہ سب کوشش یہ کریں گے کہ عورتوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کو پردے سے گہر دیں گے سمجھ رہے ہیں ہاف پردہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نظر ان پر نہ پڑے آپ کی نظر ان پر نہ پڑے اور وہ ان کی نظر بھی اجنبی مردوں پر نہ پڑے وہ وہاں پردے میں رہے ہیں اور پردے سے بیان سنیں حالانکہ عورتوں کو مجلس میں آنا نہیں چاہیے صدو شریعہ نے لکھا ہے بہار شریعت میں کہ عورتیں اپنے گھر میں رہنے ہیں شوہر خور سے تقریر سنیں آئیے جا کے پوری تقریر اپنے دیوی کو سنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے کہ وہ پردے میں بھی رہیں گے گناہ بھی نہیں ہوا اجنبی مردوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں اور واز بھی انہوں نے سن لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ آج ان اٹینٹیولی ہیں یعنی بے دلی سے تقریر سنتے ہیں وہ بالکل اٹینٹیولی تقریر سنیں گے چونکہ ان کو تقریر سنانا ہے جا کے گھر میں تو وہ لوگ توجہ بسا تقریر سننے لگے اللہ تبارک وطالعہ سارے مردوں کو بیٹا ہے تو انہیں بھی شوہر ہے تو انہیں بھی باپ ہے تو انہیں بھی سبحان کو اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی بہن اپنی ماں سبحان کو گھر میں جا کے دین سکھانے کی توفیق اطافت آمین آمین یہ محال بنانا ہوگا سبحان کو اپنے گھر میں دین سکھانے کی پہلے ہمارے ہاں یہ محول تھا کہ گھر میں ناشتہ کھانے سے پہلے گھر کے سارے لوگ بیٹھتے تھے پانچ منٹ ایک حدیث پر چرچہ ہوتا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھتے تھے وہ صرف باپ اور ماں کو دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ کی چالیس حدیث سن جان لیا جاتے تھے یاد کر لیتے تھے ناشتے سے پہلے پانچ منٹ دو پہر میں کھانا کھانے سے پہلے دو چار مسائل پانچ منٹ رات میں کھانا کھانے سے پہلے دس بیس منٹ آدھا گھنٹا اس کا ریزرڈ یہ نکلتا تھا کہ سارے مرد ساری عورتیں بنیادی تعلیم جو کہ کمپلسری ہے اس کا جاننا وہ سب جان لیتی تھی مدرسہ گئے بغیر ان کو سب علم ہو جاتا تھا جس طرح ماں جب قرآن پاک کی تلاوت کی پابند ہوتی ہیں تو اس کا ریزرڈ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ماں کی گھوت میں سن سن کر کے قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے سبحان اللہ اے بابو اے آن جا رہے ہیں پان 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 پانی پھلا نہیں لی جا رہا اچھا ٹھیک 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 جاؤ جلیس جا جاؤ ورنہ رات بیچ سے اٹھو گے جاؤ کہ مجمع خراب ہو جائے گا اچھا نہیں لے جنت سے اٹھ کر کے بھاگنا نہیں لی ضرورت اگر ہو تو جانا ہے آپ بولیں کہ بار بار اس کو آپ جنت کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا حدیث مایہ ہے کہ وَإِذَا مَرَغْتُن بِرِيَازِ جَنَّةِ فَرْتَعُوْ فِيهُ حدیث مایہ ہے کہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں چھر لیا کرو سوال ہوا کہ سرکار جنت کی کیاری کیا جی ہے آقا فرماتے ہیں حیلق الزکر یعنی ذکر کی مجلیس یہ جنت کی کیاری ہے سبحان اللہ اور وہاں اللہ کا ذکر کر لینا کہ جنت میں چھر لینا ہوا سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے آپ تقریر سن رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے اور سننا دین کا یہ اللہ کا ذکر ہے تو آپ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر آپ چھر رہے ہیں جب یہاں سے اٹھیں گے تو اللہ حسمت ایک دون ہی بے شمار نیکیاں ہوں گی جو آپ کے نام عمال میں لکھی جا چکے ہوں گی سب سے بڑا بینیفیر جلسہ کروانے کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو آپ کو معلوم ہوگا مگر میری زمانی سننیجیے آپ تاج اورنگ آبادی صاحب تاج بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے وہ گتا رہے ہیں ہم آٹھ سال سے یہاں آ رہے ہیں شاہ جینا کونفرنس آدمی ایک سال دو سال سنتا ہے بھائی بدلو چینج کرو ایک خطیب کو سنو تو بس چینج کرو ہاں بہت اچھا خطیب ہے اس سے نہیں مگر چینج کرنا ہر سال بدلنا ہے تو لوگوں کو چینج یہ آٹھ سال سے انچینجیاں بھول ہیں چینجی لینے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں کئی لوگ تاج بھائی کو بہت پسند کر رہے ہیں سبان ہے سبان بہت اچھا پڑتے بھی ہیں اور ابھی ان کو ہم پندرہ سال پہلے جیسا دیکھے تھے پندرہ سال کے بعد ایسی دیکھ رہے ہیں ان کی زمین بڑی زبردست ہے یہاں ہمارے عبدالقادر بھائی کو میں نے دیکھا تھا پانچ سال پہلے وہ چینج ہو گئے پھر لمبا اور زیادہ ہو گئے وہ پانچ سال کے اندر غلام نور مجسم بھائی تھے یہ بھی چینج ہو گئے ہیں رمضان سے پہلے پورا بال ایسی تھا زلف اللہراتہ تھا اور ابھی رمضان کے بعد دیکھیں بلکل زلف کر گیا کیوں یہ مدینہ سے آئے ہیں عمرہ کر گیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ پورا مدینہ ہندوستان میں پورا رمضان ہندوستان میں گزارے ہیں یہ پورا رمضان مدینہ میں گزارا ہے سبحانہ حرمین تیمین میں گزارا ہے تب نہیں زبردست ناتفاق پڑھتے ہیں تو لوگ ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ بعد بدل جاتے ہیں مگر یہ تاج بھائی پندرہ سال سے کچھ بھی نہیں بدلے ہیں جبکہ ان کے سر کے بال سفید ہو جانا چاہیے داری کے بال سفید ہو جانا چاہیے مگر الحمدللہ زمین کی بڑی ہارڈ ہے اور بڑی سخت ہے اللہ تبارک و تعالی سارے ناپ پہنے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرم ہے اور سب ذکر سننے والے کو اللہ تندرستی اور جوانی عطا فرم ہے نوے سال کا بہر آنی بھی جوان ہوتا ہے جوانی کا تعلق بال کے کلر سے نہیں ہوتا ہے جوانی کا تعلق عشق رسالت اور دل کی گرہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو زندہ دین کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے اور واج سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بہت بڑے فائدے ہیں اس مجلس کے انعقاد کرنے کے میں اس لئے بول رہا ہوں چونکہ آج کل بہت سارے دشمن لگ گئے ہیں باہر کے دشمن توہے ہیں کہ جلسہ بند کرواؤ مائک بند کرواؤ اندر کی کے دشمن لگ گئے ہیں جو ہمارا بھائی کہہ لاتا ہے مولی صاحب لوگ بھی وہ لوگ بھی جلسہ بند کروانے کے چکر میں گئے ہیں وقت جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جلسہ کرانے سے کیا چار شاعر آئے دو خطیب آئے مائکروفون لگایا گیا بجلی بتی سجائی گئی یہ دو چار لاکھ خرچ ہو گئے کیا بینیفیٹ ہوا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں اس کا یہ لوگ بھی جلسہ بند کروانے کے چکر میں لگ رہے ہیں سارے لوگ نہیں یہ لوگ بند کرواتے تھے جلسے میں آتے گئے سے یہاں جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ سب جلسہ کے فیور میں ہیں جو جلسہ کی مخالفت میں وہ نہیں آئے ہیں وہ گھر میں آئے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے آپ لوگوں میں سے کوئی مدرسہ جاتے ہیں کبھی کہ حضرت مجھ کو مصطفیٰ کے حدیث سنائی کبھی نہیں جاتے ہیں آپ کے بچے جاتے ہیں اور آپ نہیں جاتے ہیں تو بچوں کے پہانے کی جگہ مدرسہ ہے اور بچوں کے باپ کو تین کون سکھا ہے جبکہ نماز میں کتنے فرائض ہیں اس کا جاننا سب کے لئے ضرور ہے نماز کتنا بڑا فرض ہے یہ جاننا سب کے لئے ضرور ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جس چیز کا ہوگا یہ جاننا سب کے لئے ضرور ہے قیامت کے دن حج کا سوال پہلے نہیں ہے کیونکہ حج سب پر فرض نہیں جو مالدار ہیں جو مکہ جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس پر فرض ہے روزہ رمضان میں ایک مہینہ فرض ہے اور وہ بھی صحت مند تندرست مقیم ہر مسلمان آقل والی خمرد عورت پر فرض ہے زکاة سب پر فرض نہیں زکاة اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کے علاوہ جو مال ہیں اس پر زکاة فرض ہے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں سال گزر گیا تب اس میں سے پچیس سو روپے زکاة نکالا آپ کے پاس ایک کروڑ روپے ہیں چاہے زیور کی قیمت ہو چاہے آپ کے پاس بزنس میں اتنا مال لگا ہوا ہے اس کی قیمت ہو چاہے فکس ڈیفوزیٹ ہو ایک کروڑ اگر ہے تو دھائی لاکھ روپے تمپلسریلی زکاة نکال لی دھائی لاکھ مگر ایک روپیہ بھی آپ کا باقی رہ گیا زکاة نہیں نکالا تو سارے مال کو وہ ناپاک کر دے گا اور ناپاک مال کھا کے جو زندہ رہے گا اس کا انگ انگ ناپاک ہو جائے گا اسی اسی قطر خون سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے اور اس منی کے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بتائیں کہ بلڑ ہی جب ناپاک ہو گیا منی کا قطرہ تو خود ناپاک ہے اور پھر یہ بتائیں کہ ان کے بچے کتنے خطرناک ہوں گے اگر زکاة کا ایک روپیہ رہ گیا سارے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے آج کل ہمارے بچے شریل ہو رہے ہیں ہمارے بچے لچے لفنگو ہو رہے ہیں ہمارے بچے ماباک کی بات نہیں مان رہے ہیں ہمارے بچے آج عالم دین کی حضرت نہیں کرتے ہیں وہ کالیج کے پروفیسر کو بہت دور سے بائک سے نیچے اتر کے ان کا پاؤں چھوکے ان کا ارسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کمیشری پڑھا تھا وہ فیزکس پڑھا تھا وہ میت پڑھا تھا اس لئے ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو ہمارے بچے بائک روک دیتے ہیں وہ ایک برہمن پروفیسر راجبود پروفیسر کالیج کا فیزکس پڑھانے والا وہ راستے سے گزر رہا یہ اتر جاتا ہے ان کا پاؤں چھو لیتا ہے کیوں وہ ہمارے ٹیچر ہے یہ ٹیچر کا سمان راجبود کا برہمن کا قیر مسلم کا میرے لوگ کرتے ہیں ان کے لوگ تو کرتے ہیں جو ٹیچر فیزکس پڑھا ہے ان کا یہ سمان کے پاؤں چھو لے اور جو حدیث اور قرآن پہائے اس کا کتنا سمان ہونا چاہیے ہمارا سمان تو میری بزرگوں نے یہ سکھایا تھا کہ اٹھارہ سال کا عالم اگر وہ آگے آگے چل رہا ہے تو پنچانوے سال کا بوہا شخص اس اٹھارہ سال کے عالم کے آگے نہ چلے وہ پیچھے چلے اللہ حضرت یہ بہار شریعت میں ہے یہ ہماری بزرگوں نے لکھا ہے بزرگوں نے سکھایا ہے یہ علم کا احترام ہے عمر کا نہیں یہ علم کا احترام ہے کہ اس نوجوان کے سینے میں فیس کیمسٹی بائیولوجی نہیں ہے اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے سبحان اللہ قرآن حدیث کے علم کا سمان ہے کچھ کے آگے آگے نہ چلے عالم دین کے سامنے اوچھی آواز میں بات نہ کر عالم دین کے سامنے اوچھی جگہ نہ بیٹھے یہ علم دین کا سمان ماں باپ سے بھی بڑا احترام عالم دین کا کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے یہ بلکل سچ ہے باپ جنت کا دروازہ ہے بلکل سچ ہے مگر میرا باپ نائب رسول نہیں ہے مگر عالم دین نائب پیغمبر جس نبی کا میں کلمہ پڑتا ہوں اس کا جو نائب ہو اس کا اتنا سمان ہونا چاہیے یا سوچ کر کے عرب و پتی ہونا اور ہے نائب پیغمبر ہونا اور جب احترام دل میں ہوتا ہے تب ان کی بات کی قدر ہو رہی ہے جیسے عالم کو میں عزت دے رہا ہوں یہ ہمارے نائب پیغمبر ہیں تب ان کی بات کو بندہ غور سے سنتا اور ایک بات سن لیتا ہے تو ساری زندگی دل میں اس کو جگہ دیتا ہے جب عزت ہی کسی کی نہیں رہے گی تو وہ بات ہی نہیں سنے گا نہ بات سنے گا نہ اس کی بات پر عمل کرے گا اس لئے عالم کا احترام ضروری ہے تاکہ چونکہ عالم اپنے باپ کی بات نہیں بولتا ہے دوسرا نیتا جی کو میں ایک آت بات یہ غلط بول رہا ہے کوئی گناہ نہیں نیتا جی اکثر جھوٹی بولتا ہے کوئی داروغہ گاؤں میں آگیا بولا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں وہ ہوں تو آپ بولیں گے جھوٹ بولتا ہے تو آپ گنے گار نہیں چونکہ داروغہ کی عادت ہے چوبیس گھنٹے گالی بکنا ہوگا اگر کوئی گالی نہیں جانتا ہو نہیں گالی کی ٹریننگ ہو تو وہ دو گھنٹہ داروغہ کے پاس بیٹھ جائے اس کو پچاس گالی آ لیا ہے چونکہ وہاں گالی کی یہ چیز نہیں ہوتی یہ جھوٹی بولتا رہے تھا اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ داروغہ کی بات کو اگر آپ چھوٹلا دیں تو آپ اتنے بڑے مجرم نہیں نیتا پھاشن دیا دو گھنٹہ آپ نے بولا کہ یہ مکواس کیا ہے تو آپ کے ایمان عقیدے پر کوئی فرق نہیں لیکن اگر آپ کا چچرہ بھائی عالم ہے اور آپ نے زمین جگہ کی دشمنی میں اس چچرے بھائی جو عالم ہیں ان سے آپ نے دشمنی بولی لی دشمنی ہوگی نہیں اس کو سلام نہیں کرنا ہے اسے بات نہیں کرنی اب وہ جمعہ کے دن مسجد میں کھڑا ہوا اور قرآن حدیث بول رہا ہے معلوم ہے اس کا فرق کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے نکلے کہ چونکہ آپ نے زمین جگہ کی دشمنی کی وجہ سے ان سے حسد اور جلن کرتے ہوئے ان سے آپ نے دنیا بنا دی لیکن اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ قرآن بولے گا عالم حدیث بولے گا مگر آپ دشمنی میں بولیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ حسد اور جلن اور دشمنی میں بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے چونکہ آپ کا اس سے زمین کا جھگڑا ہے پڑوس میں گھر ہے اس کا آپ سے وہ دیوار اور ٹپی کا جھگڑا ہے مگر آپ اس کو مسجد میں جب وہ تقریر کرے گا تو حسد کی وجہ سے بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے قرآن اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان گیا وہ قرآن بول رہا اور آپ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا آپ کا ایمان گیا ایمان گیا تو بیوی بھی نکاسے گئی اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ بیوی نکاسے کیسے نکلتی ہے ایک تو طلاق دے گیا تو وہ نکل گئی نکاس دوسرا ایمان آپ کا ختم ہوا آپ کی بیوی آپ کے نکاسے نکل گئی اگر آپ نے کہہ دیا کہ نماز پانا ضروری نہیں ہے تو نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو آپ کا ایمان ختم ایمان ختم نکاح ختم مطلب یہاں ہے ایمان ختم نکاح ختم تو یہ مطلب اس کو ہمیشہ یاد رکھئے ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی کے استمام میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا تو ہم لوگ بچوں میں سوچتی تھیں کہ آخر یہ مولانا صاحب کوئی سب بول رہے ہیں کہ جو اس کے استمام میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا سے نکاح ٹوٹ جائے گا اس کا کسی ٹوٹ جائے گا نکاح تو یہاں طلاق سے ٹوٹتا ہے اور نکاح بہت مضبوط چیز ہے اس طرح میں جائے گا گھومے گا پھیڑے گا دیکھے گا وہ وہاں ٹینٹ ہے لائٹ ہے بجلی ہے پتی ہے وہ مولیق صاحب کیا بول رہا ہے تو میرا نکاح کیوں ٹوٹ جائے گا اس وقت سمجھ میں بات نہیں آتی تھی لیکن اب بات سمجھ میں آتی تھی کہ جو اس کے اجتماع میں جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ لوگ بھی ٹھیک ہی ہے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بھی ٹھیک ہی ہے تو جو نبی کو گالی دیا ہے اس کو یہ بولے گا یہ ٹھیک ہے جو حضور کے قلع میں خیر کی توہین کیا ہے اور یہ بولے گا یہ بھی ٹھیک ہے جو بولا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ اس کو بولے گا یہ بھی ٹھیک ہے تو جو مستاخِ رسول کو ٹھیک کہا تو اس کا اپنا ایمان ختم ہو گیا اس کا اپنا ایمان گیا من شدہ فی کفری و عذابی فقد کر حرمین طیبین کے علماء نے کہا ہے کہ جو گستاخ رسول کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا جو نبی کو گالی دیا وہ کافر جو اس کے کافر ہونے میں ڈاؤٹ کرے کہ کافر ہے کی نہیں ہے کی نہیں نہیں ہوگا جو ڈاؤٹ کرے وہ بھی کافر مصطفیٰ کی توہین کفر توہین کرنے والے کا ساتھ دینا اس کی ہاں میں ہاں ملانا اس کی حمایت کرنا یہ بھی کفر ہے تو جو وہاں گیا اس کو اچھا سمجھا اس کے پیچھے نماز پہا تو اس کا ایمان ختم جب ایمان ختم تو آٹومیٹک نکاح ختم سبحان اللہ ایمان ختم نکاح ختم اس لئے سوچ سمجھ کے بولنا ہے ورنہ بچے تو آج ایسے ہی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں طلاق دیا اور بے عزتی کے ڈر سے اس کو رکھ لیا اس کو رکھ لیا اس کو حلالہ ورہ نہیں کروایا ہم نے ایک محلے میں دیکھا لوگوں نے بتایا ہم سے کہ اس نے بیو کو تین طلاق دے دیا اس کے باوجود وہ رکھ لیا وہ بتمیس سلام کرتا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا میں پہلے بہت مسکرہ کی ملتا تھا اب اس کے سائے سے میں بھاگتا چونکہ طلاق دے دیا اب تو طریقہ وہی ہے کہ جو تین طلاق دے دیا چاہے شراب کی حالت میں ہو چاہے غصے کی حالت میں ہو چاہے جیس حالت میں ہو جب غرب سے سنئے گا ایک اسلامی بات چھڑ گئی ہے کہ جلسے کا کیا فائدہ ہے تو اسے میں بتا رہا ہوں ورنہ تقریر میری سنیں گے تقریر سنیں گے تقریر میں کروں گا بھی انشاءاللہ ایک بات چھڑ گئی ہے تو میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں مکمل کر دوں ہاں ہاتھ رکھا کہ ہوئی سبان اللہ ہاں مکمل کرتا ہوں پھر تقریر میں کرتا ہوں تقریر میری ہوتی ہے چار گھنٹے گی ایک گھنٹے میں کوئی تقریر ہو گئی مجھ کو ٹرین پر گھنٹے گا مجھ کو لخن ہو جانا ہم کوئی ایک چالیس میں ہماری ٹرین ہے بھی یہاں پہ ہم کو یہاں سے ایک بچ پر پندر منٹ میں چھوڑ دینا پڑے گا تاکہ وہاں جاؤں پکڑی کھول کر رکھوں سٹکیس لوں اور نظرانہ لوں اور اس کے بعد میں چلا چلا جاؤں تاج بھائی کیا کیسا رہا نظرانہ ہاں ہاں کوئی چوری شپے بات تو ہے نہیں دائر سب کو معلوم ہے ہوتا ہے سب کچھ امام صاحب تنخواہ نہ لے حافظی نظرانہ نہ لے مولانا صاحب نظرانہ نہ لے آئی لائٹ مائک والا پیسہ نہ لے تو کیسے کام چلے گا سب کام چلنا پڑے گا وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں سب ہے تو خیل چلیئے بھئی ایک بات ہو گئی بیج میں ہو گئی مگر مجھ کو ابھی میرے پاس ٹائم بہت کل ہے اب اس ٹائم میں تقریر کیسے تقریر تو ہوتی چار گھنٹے کی میں تین گھنٹے کی رائی گھنٹی کل رات ماد پردیس میں تھا چار گھنٹے کار پہ احباس سے چل کے میں گیا پھر وہاں سے چار گھنٹے واپس ہوایا بہت دور جنگل پہا ندی نالہ کا علاقہ مگر گیا پونے تین گھنٹے کم ہو بیج میں تقریر کی وہاں پونے تین گھنٹے اس عمر میں دس سال پہلے کرتے تھے تو اس وقت ہماری عمر تھی فورٹی یرز یالیس چالیس سال اور ابھی ہماری عمر ہو گئی ففٹی پلس فورٹی میں پچیس سال میں چار گھنٹے بہت گئے تو ابھی ہم ففٹی پلس ہونے کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہماری طاقت پچیس سال پرانی ہے تو ہم سے بڑا بے وقف کون ہو کون ہو پچیس سال کی طاقت الگ ہے پچاس سال پلس والی طاقت الگ ہے ہم کھو جائیں گے کہ بہت طاقت ہمارے پاس آ جائے کہاں سے آ جائے گا اس سارا آدمی الٹا پھلٹا سوچتا ہے یہ ستر سال کا بڑا کالا خضاب لگا لیا سر میں کالا خضاب لگا لیا داڑی میں کیوں لگایا چاکہ وہ جوان دکھے جوان دکھے تو ٹھیک ہے بال کالا ہو گیا مگر یہ ہٹی کو کیا کرے یہ کمر کو کیا کرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بابا یہ کالا خضاب لگانا کیسا ہے تو آلہ حضرت نے بولا حرام کہا لوگ اپنی جوان بہاپے بہاپے کو چھپانے کے لیے جوان دکھنے کے لیے لگاتے ہیں خضاب کالا تو آلہ حضرت نے کہا تھا بوڑھے بیل کی سنگھ میں تیل لگانے سے بیل جوان نہیں ہوتا ہے بوڑھا بیل سنگھ میں تیل لگاتے تھے جوان ہو جائے گا نہیں ہوگا تو اپنی عمر کی حد میں رہی آپ سوچئے کہ میری عمر ستر سال ہو گئی میری عمر سال سال ہو گئی میری عمر کے پچاس سال ہو گئے جوانی کے دن ہے چالیس سال کے نیچے چالیس سے آگے ادھے ہو گیا اب جوان نہیں رہے مگر آپ کی سوچ جوان ہی میں جوان ہی ساس کے آپ بات پار کرنے کے بعد آپ ہو گئے بوڑھا جیسے ہم ہو گئے بوڑھیں 50 پلس ہم ہو گئے اب ہم سوچیں گے عبدالقادر صاحب کی طرح جوان رہے ہیں نہیں ہوگا اب ہم سوچیں گے صاحب غلام مجسم کی طرح میں جوان رہوں نہیں ہوگا پچاس سال کے بعد عمر دوہاپی کی طرف چلے جائے ساٹھ سال کے بعد سمجھ لیے پھیل قتل ساٹھ سال کے بعد بندہ زندہ اگر ہے تو بونس کے طور پر زندگی ختم ہو گئے ساٹھ سال کے بعد وہ بونس کے طور پر ایک گفت ہے زندہ ہے چاہ ساٹھ سال کے بعد وہ بونس کے طور پر ڈاکٹر اقبال صاحب جب ان کی عمر تریسر سال کے قریب پہنچی وہ عاشق رسول جس نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ خلم تیرے ہیں خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اللہ خصفت جس دونتے اقبال نے عشق رسالت کی آگ بدر میں لگا دی وہ خود عاشق رسول تھا تریسر سال کی عمر جب ہوئی تو بچھیں نکھنے لگے کہ کہیں میری عمر حضور کی ظاہری عمر سے آگے نہ بڑھ جائے اللہ خصفت اللہ خصفت یہاں نوے سال کا بھٹا وہ مرانی شاہ تھا یہی تو فرق ہے ایک اسلامی سوچ اور انٹی اسلامی سوچ میں ہمارے سماج کا جاہل بڑھ نوے سال عمر ہو گئی ایک لمبی زندگی وہ گزار لیا دنیا میں اور پھر بھی وہ مرانی شاہ تھا وہ کہتا حضرت نوے سال کی عمر ہے کیا وہ تو ایک سو پانچ سال زندہ رہا یعنی ابھی بھی ان کو ایک سو پانچ سال زندہ رہنے کی للک ہے طلب ہے وہ نہیں نیوالے سے کہتا ہے کہ اب میری عمر ہو گئی نوے سال میں تو لٹکا ہوں میرا پھاؤں قبر میں لٹکا ہے حضرت میرے لئے خاتمہ بلخیر کی دعا کر دیجئے حضرت میں آپ کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں سارے گناہوں سے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا ہاتھ پکڑ کر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جتنے عالم ان کے پاس آئے ان کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھنا چاہیے چونکہ ایک منت کی بات وہ مر سکتا گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اس کو گواہ بنا کے اپنے آپ کو مسلمان بتانا چاہیے میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاہ کوئی معبود نہیں ہے وہ نہ دوائی کی بات کرے گا نہ کپڑا کی بات کرے گا نہ زمین مکان دوکان کی بات کرے گا نہ اپنے ندھنی اور پوٹی کی شاہی کی بات کرے گا اس پوٹے کو ہر وقت موٹ کی بات کرنی چاہیے کہ اب مجھ کو تو پچی سال پہلے مرگانہ تھا مگر میری عمر کے نوے سال پھل رہا یہ ہوتا ہے حضرت یہ گھٹنا میں بہت درد ہے کوئی دوائی واہ تو دی دی جی پنچان سال کا دورہ یہ جینے کے لیے مولانا مولوی پیر صاحب سے دوائی ڈھون رہا ہے نہ قبر کا چرچہ ہے نہ محشر کا چرچہ ہے نہ پوسرات گزر نہ ہوگا وہ پھول جس پہ سب گزر رہا ہوگا جو جہنم میں پھول جو پال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز ہے اسی ہار دار تلوار پہ چل کے آگے جنت ہے بہت سے لوگ یہ قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے بہت سے لوگ پچاس قدم چلیں گے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے وہ پھول سرات پار کرے گا تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ پاری پانچ سو سال کی مطافت کے برابر پھول ہے پانچ دن نہیں پانچ مہیدہ نہیں پانچ دھنٹے والا پھول اگر ہو تو یہاں سے لقنو تو کپول ہو جائے گا یہاں سے لقنو اگر اس پر بھوڑا دھوڑا کے پائک لے جلا جائے گا پانچ سو سال اللہ سمت یہی تو سرط ہے نیتہ دنیا کی بات کرتا دنیا دار دنیا پروفیسر صرف کھانے پینے مال مطا کی بات کرتے ہیں اور ایک عالم دین آخرت کی بات کرتا وہ جنت کی بات کرتا جسے پل سرط سے گزرنا ہے جسے جہنم کے اوپر میں پر پر سو سال کی مصافت کے برابر ہے اس کے پاد ہی ہے جنت وہاں جانا ہے کبھی یہ پنچانگ سال کا بڑھا اس پل سرط کی بات نہیں کرتا ہے حضور اس پل پر کیسے پار کریں گے کوئی نسخہ بتائیے کوئی سامان بتائیے کوئی وظیفہ بتائیے کیسے اس پل سرط سے گزرنا ہوگا گزرنا تو سب کو ہوگا جیسے موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے پل سرط سے بھی سب کو گزر جائے قبر میں رہنا ہے پانچ ہزار سال قیامت قائم نہیں ہوگی کل قیامت آ سکتی ہے مگر آئی نہیں جو لوگ دس ہزار سال پہلے مر گئے وہ دس ہزار سال سے قبر میں ہوئے سناٹے میں بٹی میں عالم پرسخ میں ہوئے قیامت کل بھی قائم ہو سکتی ہے لیکن پانچ ہزار سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے تو قبر کی بدی تولی جائے گی ترازو پہ ایک طرف نیکی ایک طرف بدی نیکی ہے ایک را اب پرائی ہے پچاس ہزار کرو چونکہ سجدہ ہم کرتے ہیں دل میں جمہ 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 اور یہاں گناہ کرتے ہیں ایک دل میں ایک ہزار بار گیبت زینا سے زیادہ سخت گناہ میں مزہ لے لوگ کرتا جھوٹ بولنا حرام ہے روس اس سے ہرتی ہے مو سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور آج کال 90% لوگوں کے مو سے بدبو آتی ہے اس کے بدن سے بدبو آتی ہے اس کی بھولی سے بدبو آتی یا کی نہیں آیا تو آج کے پاس سے تجربہ کرنے لگی جس کے پاس پیٹھے اس کے بدن سے بدبو آتی جو جھوٹ بولنے میں سے فون کر رہی یہ بہت انتہائی گھٹیا عورت ہم کو مل گئی امی یہ ہمیشہ گالی دیتی ہے میں ہزار کچھ کروں یا بیٹی مانے کو تیار نہیں ہے وہاں سے ماں کیا بولتی فون سے کہ تم ترنا اور نہ مت وہ ایک بات بولے تم پچاس بات بول وہ تب بہو میں جنگ ہوئی شوہر نے طلاق دے دیا اس کا ذمہ دار کون ہے وہ ماں جس ماں نے اپنی بیٹی کو ساس سے لڑنا سکھایا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہو گئی طلاق یہاں تو گواری اٹھارہ سال کی لڑتی کی شادی نہیں ہو رہی ہے پچاس مہمان آئے چلے ہے اس کو یہ شوہر طلاق دے تو کون اس کو نکاح کا پیغام دے گا اس نے میری ماں بہن بیٹی جب تیری بیٹی وہاں سے فون کر کے ساس کی شکایت کرے ان کو کہنا خبر دار اگر میں تیری ماں تجھ کو پچاس گالی دوں تو تو اس کو برا نہیں مانتی ہے یہ جان لے کہ وہ تیرے شوہر کی ماں ہے وہ ہزار کچھ بولے تو اس کا جواب نہ دینا وہ پھول 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 جائے گی ایک دی تیرا سبر اس پہ ہانی ہو جائے گا وہ دی تیرے پاؤں کے نیچے پیچھا دے گی جب وہ ایک 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 میکاری دیتی ہو یہ سبر کرتی ہے وہ ان کو ماری دور تی ہو یہ سبر کرتی ہے اور کے سینے میں ہے دن جات سبر کرے گی تو جو تلوار سے جو اس کے دن کو مصفر نہ کر سکے وہ تیرا سبر اس کے سینے کو دے گا ایک دن آئے گا گا اپنا جی تیرے پاؤں کو مجھے بچھا دی گھر کو آباد کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو فون پر بولے شوہر کا احترام بتا شوہر کی ماں کا احترام بتا شوہر تمہارا سرطاج ہے اور تمہارے مالی کو مختار کی ماں ہے مالی کو مختار کی ماں ہے اپنے شوہر کی محبت میں شوہر کی ماں سے پیار کر گئی وہ مجھ سے ساتھ رہے سم مان دی رانی بن کے تو رہے گئی اگر لوٹ کے آگئی تو خان ناک کی ناک کر جائے گی کہ اس کی اختی کو طلاق ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی پھر تم دوبارہ لوٹ آئی اپنے بھائی کے لیے بوجھ بن جائے جائے تو تم آج سہاگن ہے اسی شوہر کی وجہ سے جب تک وہ زندہ ہے تو بیوہ نہیں سہاگن ہے جب سہاگن ہے اس کی وجہ سے تو اس کی ماں ہے وہ شوہر کی ماں ہے شوہر کی قطر اور شوہر کی ماں ہے وہ اس کی عزد صفت ہے اے لکھا بڑھے یہ ناچ رہا تو کی سوچ جلسے میں کیوں آیا تھا کوئی رنڈی آکے ناچے گی اسی لیے آیا تھا رنڈی ناچ نہیں رہی ہے جلسے کا مطلب ہے کہ مہا دین سکھایا جائے جلسے کا مطلب ہے نبی کی بات بولی جائے جلسے کا مطلب ہے حدیث بولی جائے جلسے کا مطلب ہے قرآن بولا جائے جلسے کا مطلب ہے زندگی سوارنے اور سجانے کی بات کی جائے گا جلسے کا مطلب ہے سماج کی برائیوں کو بیان کر کے اس کی اسلام کی گوشش کی جائے جلسے کا مطلب میں کے دیماری کی تشخیص ہوگی اس کا علاج کیا جائے تب جلسہ جلسہ جب تم جلسہ میں آیا ہی ہے حدیث سننے کی بھاگتا کیوں ہے جب آیا ہی ہے قرآن سننے کی بھاگتا کیوں ہے میں کوئی لطیقہ بول رہا ہوں میں کوئی کہانی بول رہا ہوں میں کوئی قصہ بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں میں حدیث بولتا ہوں میں قرآن بولتا ہوں حدیث قرآن کا جو مقصوم ہوتا ہے وہ بولتا ہوں پھر تم بھاگتا کیوں ہے بھاگو بھت جنت سے بھاگے گا تو کہاں جائے گا جہنم ہی جائے گا جنت میں رہو جنت میں رہو یہاں بیان سنتے رہو آنسو بہاتے رہو روتے رہو سینے کا گھمنڈ بور کرتے رہو آج گھمنڈ سماج کو جینے کی جگہ بنا کے رکھا ہے گھمنڈ نے سماج میں آگ رہا دیا ہے گھمنڈ سماج کو چھوڑنے پر مجموع کر رہا امیر غریب سے چھڑ رہا غریب امیر سے چھڑ رہا پروسی پروسی سے چھڑ رہا ہے تم جنگل میں جا کے گھر بنا لیں نہیں جی پائے گا جنگل میں کتا بن کے شیر بن کے پلی بن کے بھالو بن کے مہنا پڑے گا انسان کو انسان سے رہت ملتی ہے تو ہمارے لیے انسانی سماج ہے ہی ہے اب یہاں جو تم پروسی سے لڑے گا آگے والے سے لڑے گا ساس سے لڑے گا پہو سے لڑے گا اپنی بینی سے لڑے گا پروسی سے لڑے گا تو پھر کہاں جائے گا اسی لیے آج ہم چوہر ہیں ہم گھر میں رات میں آئے سوئے صبح چلے گئے لیکن چوبیس گھنٹے ایک پہو اور ساس کو ایک جگہ رہنا ہے چوبیس گھنٹے ایک بھابی اور نیت کو ایک جگہ رہنا ہے اسی میں دشمنی ہے اسی میں ترار ہے اسی میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بیمار پڑتی ہیں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہرٹ کی بیماری ہے مرد کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ شروع کی بیماری ہے مرد کے مقابلے میں عورتوں کا دین ہمیلت زیادہ ہو رہا ہے مرد کے مقابلے میں عورتوں کا دین ہمیلت زیادہ ہو رہا ہے مرد کے مقابلے میں دھنے اور دین ہمیلت کا درد عورتوں کو زیادہ ہو رہا ہے مرد کے مقابلے میں عورتوں کا کولیسٹر زیادہ بڑھ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت وہ تناؤں میں رہتی ہے ہر وقت وہ تنشن میں رہتی ہے ہم تو گھر میں آئے سنیں بیوی کی اور چلے گئے کام پہ اب آٹھ گھنٹے باہر ہیں ہم بھی اپنے گھر میں ہے تنشن مکتے ہیں لیکن ہاں تو چوبیس گھنٹے ساس اور بہن وہ ایک آنگر میں رہنا ہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا ہے وہ جو تنشن میں بہو رہے گی وہ تنشن میں ماں رہے گی ساس رہے گی وہ ساس کا ہے وہ میری ماں ہے یہ بہو کا ہے یہ میری بینی ہے یہ بیمار پڑھے گی تو پیسہ میرا خرچ ہوگا ماں بیمار پڑھے گی تو پیسہ میرا ہی خرچ ہوگا اور میں بیٹا میں سوچتا ہوں کہ ماں بھی خوش رہے اور میری بینی بھی خوش رہے اس لیے میں بینی کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ یہ پاس سو روپیہ تیرے لیے ہے ہم ماں کے پاس ایک چپکے سے کہتا ہوں کہ یہ تین سو روپے آپ کے لئے ہے مگر اس کے سامنے میں تین سو دے دوں تو یہ ہارڈ اٹیک کر جائے گی ہے یہ ہارڈ اٹیک اس کا ہو جائے گا یہ پرکاس نہیں کرتائے گی کہ میں ماں کو دنیا آپ نے اتنا دے دیا اس لئے ایک مرد دونوں اور دنوں کو عورت سمجھ کر ان کو بھی کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے اچھی ہے تو یہ ہزار روپے لے لیں یہ چپکے سے ماں کے پاس جاتا ہے ماں آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ ہماری ماں آپ قابل احترام ہیں یہ ہزارتیں آپ لے لیں یہ لڑکا کو انہوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے یا دولوں میری نگانی میں ماں کو بھی میں کھلاتا ہوں بیوی کو بھی میں کھلاتا ہوں بہن پہ بھی میں کھلاتا ہوں ان کی شادی ہوگی دو سال کے بعد میں ہی کرواؤں گا لیکن یہ تینوں آپس میں اتنی پوٹی رہتی ہیں اور ہر اس قدر نوائی کا اٹھا بنا ہوتا ہے کہ ماں اور بہن کی دولوں کے ایک سائٹ ہو جاتی ہے اور یہ باہر ماں بھائی 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 کو چھوڑنے والی کو وہ آئی ہے وہ ہمارے گھر میں حسد میری وجہ سے میری ماں اس کے خلاف ساتھ ایک دائن کی طرح لگنے لگتی ہے میری بہن اس کا ساتھ لگتی ہے یہ بتائیں اگر ہماری ماں سہر کھا کے مر جائے اس کا ذمہ دار کن ہوگا اس کے سمہ در ہی حساس ہوگی اس کا ذمہ دار نہیں میری بہن ہوگی جو دوروں ایک پاس طرح دار ہوتے ہیں ایک آبی جو ماں بہن بھائی 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 بھائی见 مینی ہو جس میرے گھر میں آئی ہے پیدا ہوئی بمبری میں میں پیدا ہوا پرکا بھو میں وہ بمبری میں نے نکاح کا پروپوس کیا وہ قمول کر لیا پیدایشی فتن پیدایشی شہر ماں باپ باگی بہن پیپی کالا سب کچھ ہو کرے وہ پرکا بیتے تھے ہاتھ میرے ساتھ جینے مرنی کی جساں کا گیا گئی تو اب اس کو جو میری ماں بولی گی کہ تم کو مار دوں گی میری ماں بولی گی میں کار دوں گی میری ماں بولی گی میری ماں کو چاہیے میرا پیسہ مگر اس کو میری دلی اچھی نہیں لگتی ہے یہ بتا دیجئی کہ ایک اچھا بیٹا اس کی میں کیسے پسکے رہ جائے گا وہ دونوں تو اپنی جگہ رہ جائے گی یہ خود صبر نہ کرے تو سہر کھا کے مر جائے گا اس کا سمیدار وہی دونوں ہوں گے ایک بیو ایک ماں اس لائن نے سکھا چاہتا ہے کہ تم دونوں جب ایک ساتھ رہتی ہے تو روزاروں ایک دوسرے کو سلام کر ایک دوسرے کی غلطی پر ازر آتاز کر اور تنو ایک ساتھ مل دل کر خوش کمار محبت پیدا کر تم یہاں خوش رہے گی اولاد کی اور تیرے شوہر کی کمائی میں اللہ کرتے آتا کر دے